السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ٹوب چینل جس ریسپی بائی می آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیمہ آلو شملہ مچ کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے جب آپ اس کو ایک بار اس طریقے سے بنائیں گے تو یقیناً آپ ان فیوچر جب بھی کیمہ آلو بنائیں گے اسی میتھرٹ سے بنائیں گے تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہ ریسپی بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے تو آئیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تین میڈم سائز کی پیاز لے لی جس کو میں نے رفری چوب کر لیا ہے اور باری باری سلائز میں کاٹ لیا ہے اس کے بعد میں آئل گرم کروں گی اور اس کے بعد میں اس پیاز کو اس میں ڈال کے لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کروں گی آئل یہاں پہ میں نے ایک کپ لیا ہے آئل کی کونٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جب ہماری پیاز لائٹ براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں چکن کا کیمہ شامل کر دیں گے کیمہ یہاں پہ میں نے ہاف کیجی لیا ہے آپ چاہئے تو بیف اور مٹن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چکن کا کیمہ استعمال کیا ہے کیمہ اٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے پیاز میں بھول لیں گے تاکہ اس میں جو ہمارا پانی ہے وہ اچھے سے خوش ہو جائے پھر جب ہمارا کیمہ پیاز میں اچھے سے بھون جائے گا تو ہم اس کے اندر ادرہ کو لیسن کا پیس شامل کر دیں گے ایک ایک چمچہ اور اس کو بھی اسی کیمہ میں اچھے سے بھون لیں گے کیمہ اور پیاز کی بنائی کے بعد ہم اس کے اندر کچھ سپائسی مسائلہ اٹ کریں گے جو اس طرح ہیں ایک چمچہ ہم نے زیرہ لیا ہے ایک چمچہ پیسی ہلڈی لیے اور دو چمچہ میں نے پیسا ہوا دھنیا لیا ہے دو چمچہ پیسی لال مرچ لیے ایک چمچہ پیسا گرم مسائلہ لیا ہے اور یہاں پہ کچھ میں نے ثابت گرم مسائلہ لیا ہے جس میں ایک دو بڑی علائچی ہیں ایک بادیان کا پھول ہیں کالی مرچ لونگ ہیں اور دو دالچینی کے ٹکڑے ہیں ان تمام مسائلوں کو میں اس کیمہ میں ڈال دوں گی اور اس کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی اور پھر اچھے سے کیمہ کی بھنائی کرنے کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی اٹھ کر دیں گے پانی یہاں پر ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے کیمہ یہاں پر ہمارا چکن کا ہے اس لئے ایک گلاس پانی کافی ہوگا اور پھر اس کے بعد تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر جو میں نے کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے فوئیٹ کر دوں گی اور اس کو بھی اس میں اچھی طرح سے مس کر دوں گی اور چمچہ چلاؤں گی اور پھر پندرہ سے بیس منٹ تک میں اس کو لکھنا لکھ کے میڈیم آج پر کیمہ گل جانے تک پکاؤں گی اور یہاں پر بیس منٹ ہو چکے ہیں کیمہ ہمارے اچھے سے گل چکا ہے اور میں یہاں پر نمک ڈالنا بھول گئی تھی اس لئے میں ایک چمچہ اس میں یہاں پر نمک ایٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب یہاں پر کیمہ ہمارا اچھے سے بن چکا ہے اور لاسٹ میں میں اس میں کٹیوی شملا میٹ شیٹ کر دوں گی میں نے یہاں پر شملا میٹ دو بڑے سائز کی لیے جس کو میں نے چکور سائز میں کٹ لیا تھا اور اسی کے ساتھ دو بڑے سائز کے آلو بھی میں نے لیا جس کو میں نے سلائز میں باری باری کٹ کر لیا تھا وہ بھی شامل کر دوں گی اور دونوں چیزوں کو اچھے سے کیمہ میں مکس کر لوں گی اور ہلکا سا پانی ڈال کے میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل دیمی آنچ پر دم پر لگا دوں گی اسی پر ہمارے آلو اور شملا میٹ اچھے سے گل جائیں گے دس میٹ یہاں پر ہمارے ہو چکے ہیں اور ساری چیزیں ہماری پرفیٹ گل چکی ہیں اب لاس پروسس پر میں نے یہاں پر تین ہری مرچے لیں بڑے سائز کی اور میں نے لمبے سائز میں اس کو کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے ہرا دھنیا لیا ہے وہ بھی میں اس میں اٹ کر دوں گی دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد میں چولا بن کر دوں گی اور تیاریں یہاں پر ہمارا شملا میٹ شکیمہ آلو اور میں اب اسے سرف کرتی ہوں اور پھر آپ اس کو فائنل لک آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا مزے کا ہمارا شملا میٹ شکیمہ آلو بن کے ریڈی ہوا ہے آپ اسے روٹی اور چاول کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور آپ اسے کسی ایونٹ میں بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی اور ڈیلیشیز ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ریسپی کے ساتھ تیل دین اللہ حافظ